اسلام علیکم مشاہد صاحب اسلام علیکم بلی اور شامری صاحب آپ کو بھی اسلام علیکم مشاہد صاحب یہ جو حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی ہے اور اس کے بعد آج بھی دو تین کمانڈر ان کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ ہمیں غصہ تو ہے خون بھی ہمارا یعنی کھول رہا ہے اور ہم ایک پورا عالم اسلام ایک تڑپ رہا ہے لیکن یہ ایک ڈیمورلائزنگ معاملہ بھی نہیں ہے کہ کس طریقے سے اسرائیل ٹکنالوجیکل آگے ہے اور کس طریقے سے وہ نشانہ بنا سکتا ہے اور ہم سب بے بس کھڑے ہیں شامی صاحب میں سمیتا ہوں کہ یہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت جو ہے یہ مسلم دنیا کے لیے مسلم مومہ کے لیے شاہ فیصل شہید کے بعد جو ان کو شہادت ہوئی تھی سیمونٹی فائیو میں پچاس سال پہلے سب سے بڑا ثانیہ ہے اور سب سے بڑا نقصان ہے کیونکہ وہ بھی ایک مرد مجاہد تھے جو کھڑے تھے فلسطین کے ایشو پر جنہوں نے سٹینڈ لیا تھا اور ان کو شہید کیا گیا اور ان کا یہ ہوا ہے اور یہ بل صحیح ہے کہ اس وقت نہیں تھی اس کے بعد آپ کو یاد ہے سیمونٹی تھری کی جنگ کے بعد انہوں نے تیل بند کیا امریکہ کا بلکہ اور سزا دی امریکہ کو کہ آپ نے اسرائیل کی کیوں حمایت کی اور اس کے بعد لاہور میں اسلامی سمیٹ کرائی بھٹو صاحب کے ساتھ مل کی اور سٹینڈ لیا تو یہ ایک ضرور بے بسی ہے لیکن جو عوام ہے الیٹ ہے اور سٹریٹ ہے جو میں کہتا ہوں الیٹ جو رولنگ کلاس ہے مسلمانوں کی حکومتیں اور ایک طرف جو ہیں عوام جو ہیں سٹریٹ جیسے کہتے ہیں اس میں بہت بڑے خلیج آگیا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں جو مزہمت کی غصے کی وہ تو عوام میں ہے چاہے فلسطینی عوام ہو یا لبنانی عوام ہو یا باقی عرب یا اور مسلمان عوام ہو لیکن ایک بے بسی بھی ہے اور اسرائیل نے یہ بھی شو کر دیا کہ ان کی پینٹریشن بھی ہے ہمارے سسٹم کے اندر انٹیلیجنس کے لحاظ سے اور میں سمجھتا ہوں اس میں امریکہ ان کے ساتھ پوری طرح شامل ہے انہوں نے کہا تو ہے کہ انہوں نے آرڈر دیا وہاں سے لیکن جو امریکن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پوری طرح اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہے کیونکہ مقصد ان کا صرف حضب اللہ نہیں مقصد ان کا ایران ہے اصل ٹارگٹ ہے وہ ایران سر لیکن ایران کی تو ایران کو مشتہل کر کے جنگ میں گھسیٹنا چاہتے ہیں جی بالکل لیکن یہ ٹرائپ کیا تھا انہوں نے پہلے صداح محسین کو صداح محسین کو بھی انہوں نے وہ جانسہ دیا دھوکہ دیا اور ٹرائپ کر لیا تو میرے خیال میں ایران اس ٹرائپ میں نہیں آئے گا کیونکہ اس وقت اسرائیل اور امریکہ چاہتے ہیں کہ ایران کو پرووک کیا جائے اور ایران کے خلاف پھر تیس ہزار امریکن فوج ہیں مشتہ کی بستہ میں دو ائرکرفٹ کیریئر ہیں اور پھر یہ مل کے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جس طرح ایران کا حشرت کیا تھا انہوں نے سر لیکن اس جانسے میں تو آگئے ایرانی صدر جو ابھی ان کا تازہ ایک بیان آیا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکی اور یورپی حکام وعدے کر رہے تھے کہ اگر ایران اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا رد عمل نہیں دیتا تو جنگ بندی ہو جائے گی اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ حزباللہ کے سربراہ کو نشانہ بنا لیا یہی میں کہتا ہوں امریکہ نے مغرب نے دھوکہ دیا ایران کو کہ آپ بالکل کشنا تحمل سے مظاہرہ کریں اسماعیل ہانیہ کا جو واقعہ ہو گیا ہے ہم جنگ بندی انشور کریں گے وہ پورا پلان تھا کوئی ایسا پلان نہیں اور آپ دیکھیں کہ پچھلے ایک سال میں جب سے یہ طوفان لکسہ برپا ہوا ہے سات اکتوبر سے 20 ارب ڈالر کا اسلا 20 بلین ڈالرز اسرائیل کو امریکہ نے دیا ہے پچھلے ہفتے 8 بلین ڈالرز دی ہیں اسے پہلے 12 بلین ڈالرز دی ہیں تو یہ ساری ملین برگر سے ہو رہے جی اور اس میں میں عبید رکھتا ہوں کہ ایران اس نے ٹرین پر دائے گا اور اب ایران جو ہے ایران جو ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے اٹھ سکتا ہے اگر اس کی طرف لوگ دیکھتے ہیں کچھ کر کے دکھائے کر کے دکھائے گا تو مزید خرابی پیدا ہوگی تو ایک آخر ہم نکلیں گے کیسے خبر یہ آئی کہ خامنائی آیت اللہ خامنائی کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا کوئی اپنے ملک کے اندر اب لوگ محفوظ نہیں ہیں یہ ہم صورتحال سے کیسے نکلیں گے ایک تو میرے خیال میں شامیس صاحب اٹلیر سے ہمارے زندگی میں یہ ایک نا ختم ہونے والی جنگ کی طرف ہم بڑھ گئے ہیں مشرقی بستہ میں اب عدم ایسے کام تشدد اور مضاحمت بڑھے گی اسرائیل کے خلاف اور میرا نہیں خیال کہ time is on the side of اسرائیل اسرائیل کو بڑا مہنگا پڑے گا اور دوسرا میں خیال میں ایران ایک فیصلہ کر لیا ہوگا تک کہ وہ انہوں نے بھی نیوکلئر بوم بنانا ہے اور اس میں ایک ہی طریقہ کی گا